بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندر حضرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے مثل آمیرشید نے بڑا گدوداتا ہوا سوال کیا کہتے ہیں بھائی کیا آپ میک اپ کرتے ہیں بی بی رانی اب تک تو نہیں کرتا تھا ویسے آپ کسی میک اپ کرانے والی سے رابطہ کرا دیں تو یہ جو پی آر پیکیج ہوتا ہے اس کے طرح ہم اس کا نام بھی لے دیا کریں گے اور میک اپ کی ایسے یہ حسرت عام طور پر مردوں کو ہوتی نہیں ہے اور خواتین نے چکے کبھی کبھی باہر آنا ہوتا ہے اور رسولتوں کا مان ہوتا ہے کہ انہیں سب سے خوبصورت لگنا چاہیے مرد اپنی بات پہ اور اپنے انداز پہ اپنی پذیرائی پہ خوش رہتا ہے اس کو اپنی شکل کا اگر ایسا زوم ہونے لگ جائے یا ایسی کوئی غلط فہمی ہونے لگ جائے جیسی عورتوں کو ہوتی ہے تو اپنی دنیا میں کیا مسئلہ ہو جائے یہ نہیں یہ جتنی عورتوں کے ہیں بیوٹی پائلر ان سب کی شکلیں کنورٹ ہو جائیں مردانہ میک اپ میں اور ہر کالا پیلا مردوں میں کالے سے آدھا ہے تو ہر لائنوں میں لگے ہوئے ہو اور وہاں تو بھاری نہ آئے تو شکر کریں مردوں کو میک اپ کا خیال کم آتا ہے ویسے جہاں جہاں پی آر پیکیج آتا ہے تو وہاں چھوٹی موٹی puffing to ہوئی جاتی ہے ٹی وی پہ جب ہم جاتے ہیں اور اسے ریکارڈنگ سے زیادہ پہلے اگر ٹائم پہ پہ پہنچ جائیں تو وہاں پھر ان کے میک اپ روم میں ہلکی سی puffing کی جاتی ہے اور وہ بھی یہ کہ جو چہرے کا آئل ہے وہ نہ باہر محسوس ہو وہ کیمرے سے ریفلیکٹ کرتا ہے عام طور پر جو کہ میرے چہرے پہ اس طرح کی آئلنگ نہیں ہوتی یہ آئلی فیس نہیں ہے تو اس وجہ سے میرے چہرے سے لائٹ ریفلیکٹ کم کرتی ہے آچھا جائے صدف اکاس نے کہا کہ سر نین پوری نہیں ہوتی آنکھوں گرد ہلکے بننے لگ گئے ہیں میں کیا کروں میرے بچے ہلکوں پہ پینٹ کر لو اور نین پوری کر لو دونوں کام ٹھیک ہو جائیں گے دونوں آپ نے نہیں کرنے نین پوری کرنے کے لیے آپ کو فیس بوک اور جو لٹرم پٹرم اور رابط کو دیکھتے ہو یہ دیکھئے کہ ان دنوں راتیں چھٹ چھٹی ہیں آپ کو ہر صورت میں نو دس بجے سونا چاہئے بارہ بجے تک دو گھنٹے چار بجے فجر ہوتی ہے یعنی کم سے کم آپ کے جسم کو چھے گھنٹے تو مل جائیں جس کے زندگی میں نوازیں فجر نہیں ہے اس کے زندگی میں خیر نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا صبح کے فرشتے آپ کی گھر حاضری کروس لگاتے ہیں زندگی سے خیر کے کروس برکت کا کروس خوشی کا کروس جو صبح صبح اٹھتے ہیں ان کا دن بھی لمبا ہوتا ہے ہمارے دن چھوڑ چھوڑے ہوتے ہیں ان کا دن بھی لمبا ہوتا ہونے زیادہ وقت مل جاتا ہے تصویر کا بھی مل جاتا ہے ناشتے کا بھی مل جاتا ہے تیاری کا بھی مل جاتا ہے خوش ہونے کا بھی مل جاتا ہے اور صبح صبح تلاوت سننے کا اور تلاوت کرنے کا بھی مل جاتا ہے پر اوزمان نوری نے کہا میرے جیسا بندہ کبھی بھی اپنی سکن پر خرچہ نہ کرے تو کس نے کہا کرو اپنی سکن کو بڑا ہونے دو وقت سے پہلے بڑی لگو گی اور ابھی سے لوگ کہیں گے چار پانچ بچوں کی ماں تو لگتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی ہوئی کہ نہیں تو پھر میاں صاحب کہیں گے کہ بی بی تو میرے ساتھ میں اچھی نہیں کرتی تو گھر بیٹھا کر میں ذرا کو وہ بی بی لے کے آتا جس کا چہرہ تو کم از کم ایسا ہو لگے گے گے گلو کر رہا ہو ترو تازہ ہو انفیٹ یاد رکھیے گا جیسے کہتے ہیں نا کھائے من بھاتا اور پہنے جگ بھاتا تو جو چہرہ ہے بیسیکلی یہ ہمارا سفیر ہے بیسٹر ہے بہترین ہونا چاہیے چونکہ اسی نے بات کرنی ہوتی ہے بینہ بولے بھی یہی بات کرتے ہیں آپ کو مزید کی بات بتاؤں یہ جو آپ جیسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے جیسا بندہ تو یہ نہ کرے تو بعض ایسی خواتین یہ بھی ہیں جو کہتی ہیں میرے جیسا بندہ تو اپنے وزن کا خیال نہ کرے میرے جیسا بندہ تو کبھی کھانے میں احتیاط نہ کرے تو نتیجتاً جب ڈرم یا ڈھول بن جاتی ہیں تو ان کے اپنے بچے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے میاں ان کو ساتھ لے جانے پر مرسیکل پر پوری نہیں آتی تو گاڑی میں بھی درازہ کھول کو بٹھا رہا اور بیٹھ بھی گئی اور درازہ کھولا رہے تو سوچیں کیسا لگے گا ایسے ایسی خواتین بھی جن کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی اثر نہیں ہوتی بازہ بازو توڑنے پڑتے ہیں اللہ کے بندوں یہ کیا ہے سوچ کہ میں یہ نہ کروں کیوں نہ کریں جب تک زندہ ہو تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے خوبصور لگنا چاہیے دنیا میں انسانوں کو اچھا لگنا چاہیے فرشتوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے جن نے آپ کے یہ والے عمال لکھنے یہ نہوں کہ بچارے سارا دن انظار کر کے بعد میں سو جائیں کہ اس بی بی نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور اس بیچ میں کبھی آپ کچھ کریں پر وہ عادت نہیں رہتی پر یہ والا ایکٹیو رہتا ہے جو ہی آپ کرنے کا سوچ رہا ہوتے ہیں وہ فورا اپنی ڈائری لکھ کے شروع کر دیتا ہے تو اچھی آتے ہیں اچھی سوچ بنانی چاہیے بنانی چاہیے میسے اسد نے کہا کہ یہ اللہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جس ٹوپک کی ضرورت ہوتی ہے اس پر یہ ویڈیو آ جاتی ہے اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور میرا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ سارے اصل میں بہت اچھے اور نیک لوگ ہیں اور نیک کا مطلب ہے نیک ہیں چونکہ لڑکیوں کے معاملے میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا رب ان کو ٹالتا نہیں ہے جتنے سیانے لوگ ہیں اپنی بیٹیوں سے دعائیں کراتے ہیں جتنے سیانے مرد ہیں وہ اپنی بیویوں سے دعائیں کراتے ہیں اور یہ جب بھی مانگتی ہیں تو ہماری طرح نہیں مانگتی ہیں یہ پورے وجود سے مانگتی ہیں ان کا تو جیسے وجود گھلنے والا اور موم کی طرح پگلنے والا ہو جاتا ہے اور سچے دل سے مانگ رہی ہوتی ہیں تو پھر ان کو مل بھی جاتا ہے اور جب آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا مسئلہ فسا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے نہیں سکین کا کیا کروں مٹاپے کا کیا کروں آنکھوں کا کیا کروں فلانس بدبخت کا کیا کروں جو جو بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہو اور دعا کرتے ہو تو اللہ تعالی سیدھے وہاں سے میرے دل میں القا کہتے ہیں خیال ڈال دیتے ہیں کہ اخترابات اس موضوع پر بات کر لو تو میں آرام سے بات کر لیتا ہوں اور آپ کو خیال جو آیا وہ ادھر گیا ادھر سے میرے پاس آیا مجھے کبھی زوم نہیں ہوتا کہ میں کوئی اکلے کل ہوں اور مجھے بیٹھے بیٹھے کو الہام ہوا یہ کسی نہ کسی کی دعا ہوتی ہے جو رخ بدل کے اچھا میرا رب کبھی میرے زمین لگا دیتا ہو کبھی کسی اور کی زمین لگا دیتا ہوگا جو جو جس ملک میں جس ویسینیٹی میں جس کی بات اس دل تک پہنچنے والی ہوتی ہے وہ وہاں لگ جاتی ہے خاترین اصرات ایک بڑا خوفناک سوال اور خوفناک توجہ ہے میسیس افشان نومی نے انہوں نے کہا جب آپ کے بیٹے منگنی کے بعد کہیں کہ امہ یہ لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے تو آپ کو پھر وہاں شادی پہ اسرار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایک بات یاد رکھیے گا اور یہ میں نے بار بار زندگی سے سیکھا لوگوں کو بھگتتے دیکھا لوگوں کی بیٹیوں کو رولتے دیکھا لوگوں کے رشتوں کو برباد ہوتے دیکھا جب آپ کا بیٹا یہ کہے اور منگنی کے کچھ ماں گزر چکے ہوں اس کا لڑکی سے انٹریکشن ہو چکا ہو ہو رہا ہو دونے ملے بھی ہوں بات بات کی ہو پھر یہ کہے کہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے تو دیکھیں بیٹا تو وہ آپ کا ہے جینز آپ کے ہیں یا تو وہ کہیں اور فلرٹ کر رہا ہے جو اس لفظ کو اس پیچاری پہ لگا رہا ہے نمبر دو یا وہ غلط عادتوں میں ملوث ہے اور اب نوہی اس نٹ کیپیبل کہ اس پورے فنکشن کو پرفارم کر پائے اور وہ آنے والے وقت کی شرمندگی سے ڈرتا ہے تو بہانہ یہ کرتا کہ she is not of my type and my kind یاد رکھئے گا جن جن ماں نے اپنے بیٹوں کی اس بات کو سیریس نہیں لیا ان کے بیٹے تو اجڑے ہی اجڑے ہیں لیکن وہ بچیاں اور وہ گھر جنہوں نے ان بیوقوفوں سے بیاہی گئیں اور ملک میں یا ملک کے اندر ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہی ہیں تو چند ہفتوں کے بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے type کا نہیں ہے اور یہ normal انسان ہی نہیں ہے abnormal لڑکوں کے بارے میں ماں کو پہلے پتا چلتا ہے مرسز افشا نے اپنی دوست کا بتایا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے بیٹے کو اکیلے میں بٹھایا اور کہا کہ میرے بچے type کا مسئلہ کیا ہے اس کا باپ اچھا ہے اس کی ماں اچھی ہے گھر کے بہت اچھا ہے کریکٹر والی بچی ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی نہیں کی اور تم میرا خون ہو تم تمہارے باپ نے بھی کبھی حرام نہیں کھایا تمہارے باپ نے کبھی کوئی نجائز رشتے نہیں نہ بنائے ہیں نہ نبھائے نہ چلائے سو بظاہر تو تم کو بد کردار خاندانوں میں سے نہیں ہو وہ بہت امدہ خاندان میں سے ہے تو تم نے یہ جملہ کیوں کہا یہ جملہ تو بہت تکلیف دے ہے اور بہت ہلا دینے والا ہے تو وہ لڑکا پہلے موں جھکا کے بیٹھا رہا لیٹھا رہا پھر اس نے کہا ماما بات تو تلخ ہے سچ ہے بگر بات ہے رسوائی کی یہ اس نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں اس نے کہا ماما اصل میں میں آپ کو یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کاول نہیں ہوں کہ اس رشتے میں جا اس پروسس میں جا سکوں بعد میں آپ کو بھی شرمندگی ہوگی مجھے تو ہوگی ہوگی ابھی میری جو کی عزت بن نہیں ہوئی ہے ایک فیس سیونگ میری ہے کوئی بندہ نہیں جانتا اور وہ بچے بھی نہیں جانتی جب میں میری زندگی میں آ جائے گی تو اس کو خوشی بھی چاہیے ہوگی اس کو میرا ساتھ چاہیے ہوگا اس کو لوگ میکنگ چاہیے ہوگی اس کو بچے چاہیے ہوگے میں کسی بھی چیز کا اہل نہیں ہوں اور میں اس بات کو جانتا ہوں چونکہ میں نے ٹیسٹ بھی کرا لیے تھے اب بتائیے اگر میں بہانہ کرتا ہوں یہ اس بہانے کا وزن دے لیں اور انکار کر دیں میرے لئے آپ کہہ دیجئے کہ وہ پرائی میں مصروف ہے کام میں مصروف ہے ابھی اس کا یہ possible نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو میری بھی فیس سیونگ ہو جائے گی اور آپ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی یہ بات سنکہ ماہ پہلے تو بہت روئی ظاہر ہے آپ نے کیا کیا اپنی نسل کیلئے خواب دیکھے ہوتے ہیں پر زندگی میں جب ہم فصل بوتے ہیں تو بیچ میں گھاست ہو گئی آتا ہے پھر اس کو نکالنا ہوتا ہے بہت سی چیزیں ان وانٹڈ ان ڈیزارڈ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں اگر آپ اس وقت اس کو مان لو تو بہت سارا بھلا اور بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے اگر انسان زد کرنے بیٹھ جائے کہ نہیں تم اس کیپیبل ہو یا نہیں ہو مجھے تو یہ شادی کرانی ہی کرانی ہے زبان دی ہوئی ہے خاندان کا مزلہ ہے خرچہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ لوگ کیا کہیں گے لوگ جائیں جہنم میں آپ اپنی فکر کریں آپ کا بچہ رول جائے گا بددائیں بھی ملیں گی نہ خوشی بھی ملے گی اور بلاخت ٹورچر دے کے یا لے کے یہ رشتہ ختم ہونا رشتہ بھی ختم ہوگا وہ رشتہ بھی برباد ہو جائے گی تو اس لیے جب جب کوئی آپ کا بچہ اس طرح کی بات کہے تو دونوں تینوں آپشن پر غور کر لیا کرے اس کا کہیں افیر نہ ہو اس کی زندگی میں بری آتے نہ ہو یا وہ اس قوت سے اور اس ability سے ہی محروم نہ ہو چکا ہو تینوں آپشن ہو سکتے ہیں اور اگر یہ آپشن آپ کو پتہ چل جائے تو بہتر ہے اس بیچاری کو عذاب میں نہ ڈالا جائے اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام